چیرمن طریقہ انصاف عمران حان نے وزیر آباد سے دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تفسیرات کے مطابق شوکت حانم ہسپتال میں حقامی پرس کانفرز کرتے ہوئے انہیں نے کہا کہ منگل کو وزیر آباد سے دوبارہ لانگ مارچ شروع ہوگا جہاں مجھے گولیا لنگی وہی سے میرا مارچ ہوگا میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا مارچ اگلے دس سے چودہ روز تک پنی پہنچے گا چیرمن طریقہ انصاف نے کہا کہ تین سمہ دار لوگوں کے اسطیفے کے بغیر شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے آزم سواتی نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد پر ہر فورم پر بات کی عرش شریف کے معاملے پر بھی جوریشنل کمیشن بنایا جائے آئی جی پنجاب سے جب پوچھا گیا کہ ملزم کی ویڈیو کیسے لیک ہوئی تو کہتا ہے حیک ہو گئی ملزم کی ویڈیو کیسے لیک ہوئی اس کی تقیقات ہونی چاہیے عمران خان نے کہا کہ میں اپنی پارٹی اور قوم سے تین ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہوں تین دن ہو گئے پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن اب تک افعیار نہیں کاتھی گئی مجھے معلوم ہے واقعے میں کون ملوث ہے ان کے خلاف افعیار کٹوانا چاہتا ہوں یہ میرا حق ہے کیونکہ تفتیش ہو گی تو سب پتہ چل جائے گا اس لیے افعیار درج کرانا میرا حق ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی پولیس منع کر رہی ہے سابق وزریعظم نے کہا کہ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں میں اس ملک کا وزریعظم رہ چکا ہوں میں اپنی افعیار درج نہیں کرا سکتا تو عام آدمی کا کیا ہوگا دنیا کی جمہوری حکومتوں میں یہ کوئی بھی سوچ نہیں سکتا شباز شریف نے جوڈیشنل کمیشن کی بات کی میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں لیکن جوڈیشنل کمیشن کیا کرے گا انہوں نے کہا کہ میرے خلاف مریم نواز، مریم اورنگزیب اور جوید لطیف نے پریس کانفرنس کی مجھ پر حملے کے بعد کون سل لوگ تھے جنہوں نے رد عمل دینا شروع کیا افعیار بھی نہیں کٹی کہ سوشل میڈیا میں ٹویٹس آنا شروع ہو گئے